بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں تقریباً دو سو تیہتر ملین یعنی ستائیس کروڑ افراد تقریباً اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں ان میں سے ہر سال تقریباً گیارہ لاکھ افراد کی موت باقی ہوتی ہے پانچ سال سے کم عمر بچوں میں ملیریا زیادہ مولک ہے ملیریا کس طرح پھیلتا ہے؟ ملیریا ایک خاص قسم کے مچھر کے کارنے سے ہوتا ہے جس کو اینافلیز کہتے ہیں مادہ اینافلیز مچھر جب ملیریا کے کسی مریض کا خون چوستی ہے تو وہ جراسیم مچھر کے جسم میں ایک خاص سائیکل سے گزر کر مچھر کے لواب میں آ جاتے ہیں یہ انفیکٹڈ مچھر اگر کسی صحت مند انسان کو کاٹے تو اس انسان کو ملیریا ہونے کا امکان ہوتا ہے نر مچھر نہیں کاٹتے ملیریا صرف مادہ اینافلیز مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے علامات ملویس مچھر کے کارنے سے ایک ہفتہ سے ایک ماہ کے دوران علامات نہیں ہوتی اس کو ہم انکوبیشن پیریٹ کہتے ہیں اس کے بعد جو علامات ہوتی ہیں اس میں بخار، سردرد، جسم کا درد، جی متلانہ، کیا آنا یہ شامل ہوتے ہیں ملیریا میں بخار اکثر سردی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے بعد پسینہ آتا ہے اور پھر بخار کم ہونا شروع ہو جاتا ہے کوڑ سٹیج ہوتی ہے جس میں جسم کانپتا ہے اس کے بعد ہارٹ سٹیج ہوتی ہے جس میں بخار تیز ہوتا ہے اور اس کے بعد ویٹ سٹیج ہوتی ہے جس میں پسینہ آتا ہے اور بخار اترنا شروع ہو جاتا ہے سامین میں اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہم ملیریا سے کس طرح بچ سکتے ہیں صرف ایک چیز میں پتاتا چلوں اپنے ڈاکٹر صاحبان کو بھی اور سامین کو بھی کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر ملیریا میں سردی ہو پلازموڈیم فلسی پیرم قسم میں ملیریا میں اکثر سردی نہیں ہوتی اور ہم غلطی سے کسی اور بیماری کا سمجھ کر اس کو علاج دیتے ہیں ناظرین میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ملیریا کے ساتھ ساتھ ہر بیماری سے محفوظ رکھیں سننے کا شکریہ اللہ حافظ alles را جگو سار ملا شکریہ لجگو ساری ناظرین جگو سارے